موت کنارے آ لگا جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کہا اور کیا کہا یا من لا تطرح الدنو ولا تنقصح الماغفیرہ اے ورہب جو معاف کرنے سے ڈھٹتا دیں اور عذاب دینے سے پڑھتا دیں میں سوری زندگی تیری نوف فرمانی مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میری بے وسید پہ رحم فرما میری آمد آمد ہے تو نہ مجھے چھوڑ کہ تیرے نیخ بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے مجھے نہ چھوڑ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریف ہوگا آج وہ بھی بخش کر گئے لوگ بھاگے آگے دیکھا تو وہ وہ بدغاش لوگ کہنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو یہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے دکھے دیکھنے کارا یہ وہ ہے یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا یہ کہاں سے یہ برتبہ پا گیا تو اللہ تعالیٰ سبوس علیہ السلام نے عرض کی یاد دا تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا پر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا میری طرف متوجہ ہوا موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی پر اللہ جو چاہے کر دے کہنے گا موسیٰ اب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے کوارا نہ کیا جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں میری عزت کی خسام موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے حاصلوں کے توفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیں قارون جیسا مجھرم زمین میں تنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی مندتیں کر رہا تھا معاف کر دیں معاف کر دیں اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو کہتے آپ معاف کر دیں کہتے ہیں اور پکڑو جب وہ سارا زمین میں تنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل اتنی مندتیں سن کر بھی تو نہ مانا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری مندت کرتا میں باہر نکال دیتا اس عمر کے زمانے میں قویہ تھا قیہ کرتا تھا روٹی بناتا تھا آواز پڑا پا آگیا آواز خدوں ہو گئے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا روٹی بند ہو گئے تو جنت البقی قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی آواز گئی تو روٹی بھی گئی تو میربان ہے دیکھ میرے فاقے پہ رحم فرما میرے رزق کا بندوبست فرما اس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں سوئے ہوئے تھے مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو خام میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقی میں مجھے پکا رہا ہے اس کی مدد کو پہنچو اے عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ایسا اٹھے خوف زدہ نہ سر پہ توپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا دور لگائی جنت البقی کی طرف دعا بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہڑ انت نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو عمر اس نے کہا آگیا عمر کوڑا لے کر بٹائی گھر میں وہ بھاگا اٹھ کے تو اس عمر نے فرمایا رکو 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 میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں تو وہ کہلے گا کس نے بھیجا ہے کہ وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیج تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا کہلے گا میرے رب ساری زندگی تجھے بھولایا یاد کیا تو پیٹھ کی وجہ سے کیا یا اللہ اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اے اللہ مجھے معاف کر دی اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکلی عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا